ایم کی ایم کے قائد کی جائیں سے پاکستان مخالف تقریر اور اس کے بعد نیجی ٹی وی چینل پر حملہ کیس میں ایم کی ایم کے سیتیس کارکنان کو پولیس نے سلائے دہشتگردی کی منتظب عدالت میں پیش کیا پولیس نے عدالت سے استعداد کی کہ تمام ملزمان سے تفتیش کرنا ہے اس لیے انہیں چودہ روزہ ریمانٹ پر حوالے کیا جائے پولیس نے کیس کی پیشرف رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جس میں بتایا گیا ہے کہ غائد ایم کی ایم فاروق ستار آمیر خان اور پندرہ سو خواتینوں مرد کارکنان کو مفور قرار دیا گیا ہے عدالت نے پولیس کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پیش کیے گئے سیتیس ملزمان کو ایک روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کیا ایم کی ایم کے گرفتار کارکنان کے خلاف ارٹلری میدان تھانے میں مقدمہ درج ہے جبکہ مقدمے میں فاروق ستار کے علاوہ سابق سٹی نازم حیدر آباد کور نوے جمیل قمر منصور اور شاہد پاشا بھی شامل ہیں ایم کی ایم رہنما آصف حسنین کو بھی ائرپورٹ سے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آصف حسنین کو بھی پریس کلپ اور ریڈ زون میں ہنگام آرائی کیس میں ملوث ہونے کے الزام میں حراست میں لیا گیا اس دوران ایم کی ایم کے رکنے سے اسمبلی شراز وحید کو مئیر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جن پر نفرت آمیز تقاریر پر مبنی سیڈیز تقسیم کرنے کا الزام ہے